اس دنیا میں صرف ایک وقتی ہے جو آپ کو سفلتہ پہ جانے سے روک سکتا ہے وہ ہیں آپ خود میری دو چیزیں جو بہت فیورٹ ہے جن کے اوپر ہمیشہ میں نے کام کیا اور وہی میری سوچ ہے اور میں ہمیشہ وہ بولتا ہوں نمبر ون سوچنے کی حمد تو کرو دوسرا سفلتہ انہی کو ملتی ہے جن کی تیاری اچھی ہوتی ہے اگر سوچ بدلو گے اور تیاری نہیں کرو گے اور سفلتہ کے بارے میں بڑا نہیں سوچو گے شاید سفل نہیں ہوگے میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی وقتی آپ سے پروڈکٹ لیتا ہے کہ نہیں کوئی آپ کے ساتھ جوائن کرتا ہے کہ نہیں وہ اس چیز پر نربھر کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنا پرباوت کیا اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نلیش اور دیپل ہمارے یہاں پہ چالیس لاکھ روپے کا چیک ہر منت پا رہے ہیں اور وہ تب بھی جوائن نہیں کرتے کیوں کیونکہ آپ دکھا رہے ہیں چالیس لاکھ بلکہ اس کو نظر آ رہا ہے صرف چار ہزار پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کہانی کو کتنا پرباوت بنانا ہے کوئی وقتی ویسٹی جوائن نہیں کرتا وہ جوائن کرتے ہیں آپ کو جو میں پوائنٹ کہہ رہا تھا کہ سفلتہ انہی کو ملتی ہے جن کی تیاری اچھی ہوتی ہے کوئی آپ سے پروڈکٹ لیتا ہے کہ نہیں کوئی آپ کے ساتھ جوائن کرتا ہے کہ نہیں یہ اس چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنا امپریس کیا اگر آپ کہوں گے ویسٹی جوائن کر لو نہیں کرے گا آپ اس کو سپنا دکھاؤ گے اور سپنے کے بعد اس کو سپورٹ نہیں کرو گے یا اس کے ساتھ ڈپٹ میں کام نہیں کرو گے وہ تھوڑی دیر کام کرے گا پھر چھوڑ جائے گا جیسے میں نے کہا کہ کوئی ویسٹی جوائن نہیں کرتا وہ جوائن کرتے ہیں آپ کو سو ان کی سفلتہ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اگر زندگی کو بدلنا ہے تو ہر روز کچھ نئی چیز کرنی پڑے گی اپنے اندر جتنی امپروومنٹ لاؤ گے آپ اتنے بڑے لیڈر بنو گے کیونکہ اگر آپ سوچتے ہو کہ ہمارا بزنس پرڈکٹ بیشنے کا بزنس ہے تو آپ کی سوچ گلت ہے اگر آپ سوچتے ہو کہ ہمارا بزنس لوگوں کو ڈسٹریبیوٹر یا میمبر بنانے کا بزنس ہے تو آپ کی سوچ گلت ہے ہمارا بزنس ہے ایک ہی چیز کا بزنس جس کو ہم کہتے ہیں بزنس آف لیڈرشپ جو ہمارے مسٹر ریمبو کون تھے ابھی ریمبو نے نام چینج کر دیا اس کا ریمچو سے ریمبو کر دیا بہت بہترین چیز ایک تین ساتھ کیونکہ اگر آپ ہمارا بزنس صرف ایک چیز کا بزنس ہے جس کو کہتے ہیں بزنس آف لیڈرشپ آپ کے ساتھ لوگ تب ہی آئیں گے اور آ کے کام تب ہی کریں گے اگر آپ اپنے آپ کو لیڈر بناو گے بینگ ایک کراؤن بینگ ایک یونیورسل ڈریکٹر اور ڈبل یونیورسل کراؤن ڈریکٹر وہ ایک اچیومنٹ کا لیڈرشپ کا لیڈرشپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا سمبڈی گاٹ لکی ان شروع میں آ گیا بلکہ اگر وہ ایکچل لیڈر نہیں ہے تو اس کا بزنس کبھی سٹیبل نہیں رہے گا ایک سال کیوں کیونکہ اپنے آپ کو لیڈر بنانا ہے تین سال سٹیبلٹی پہ جانا ہے اپنی ٹیم کو لیڈر بنانا ہے آپ کو اپنے آپ کو لیڈرشپ کے لیول پہ نہیں لے کے جانا اپنے ڈاؤن لائنز کو لیڈرشپ کے لیول پہ لے کے جانا ہے اور سستینڈ انکم لاکھوں کروڑوں روپے کی آمدنی تب ہی آئے گی جب آپ اپنے ساتھ ایک چیز کی تلاش کرتے رہیں گے بہترین لیڈر جس دن آپ کمفرٹیبل ہوگے مینشمنٹ موڈ میں آگے اب تو نیٹ ورک بن گیا اوپر سے کہیں گے آج اتنی میٹنگ تم کروں گے اتنی والیم تم کروں گے باقی میں ٹن 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 یعنی کی stability اور ہماری کمپنی بالکل سیم ہے اور یا ایم الارضی کمپنی ہوگا ہے سات میں کہنا ہے سیم چھو کے ساتھ ساتھ کہنا ہے فیم چھو فیم مطلب میں أعمل کرねم جب بوں گے مانا بہت پیچھے تھا پر سپیکر کو موٹیویٹ کرنے کے لئے تحالیاں تو ہو سکتی ہیں تھانکی تھانکیو سو بچ لیڈیز جنٹمن میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہوں گا مجھے کل آنا تھا یہاں پہ اور میرے ایک بہت ڈیر فرینڈ ہے اس کے فادر کی ڈیتھ ہوگی تو میں نے ایلیش جی سے یہ پوچھ رہا تھا کیا میں اس بری گستاکی کر سکتا ہوں کہ اگر نہ آؤں تو آپ ہینڈل کر لیں گے ہی سیڈ کی لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ہی سیڈ اگر لوگ ملنا چاہتے ہیں اور میں نے کہا ہے تو میں اپنی کمیٹمنٹ کے اوپر پورا اتروں گا سو آئی گاڈا بیٹ فور اکلوک اگر ساڑھے تین سو کلومیٹر کار چلا کے میں ڈیلی آیا ہوں ڈیلی سے فلائٹ پکڑ کے یہاں پہ آیا ہوں صرف آپ لوگوں کے لئے سو تھنکیو سو مچ تھنکیو سو مچ اتنی انرجی نہیں صرف انرجی میں آپ سب کتھنکس کہنا چاہتا ہوں نمبر ون ویسٹیج کے اندر وشواس کرنے کے لئے آج اگر ہم انڈیا کے نمبر ون کمپنی ہے ہاں ہاں گاڈا بیٹی جو لازٹیو کی کلنڈے ایر کی رنکنز انڈون سانگی جو آنگی نمبر وینہ ناوکر ہوں گاڈا بیویر ہما پکڑ کے اپیویر ہنگی جو اور ٹھویر ہنگی جو حلوکر ہوں گاڈا بیویر اتنی ہے کہ میرے کو بھی گرمی لگنے لگ گئی دیکھیں ایسا زیادہ سیٹی امد بجاؤ اور کچھ نہیں اتاروں گا میں جو پوائنٹ کہہ رہا تھا کہ آج اگر ہم نمبر ون ہیں and we are amongst the 50th largest company in the world اور ایک ماترہم انڈین کمپنی ہے جو گلوبل ہنڈرڈ میں پشلے چار سال سے ہے دیکھیں اگر سیٹی بجاتے رہو گے رات کے نو بجے تک بٹھا کے رکھوں گا ٹھیک ہے پلیز 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 I have 45 minutes جس کے اندر میں آپ کو کچھ بہت بہترین باتیں کہنا چاہتا ہوں so kindly cooperate with me جو آج اگر ہم amongst the top 50 direct selling companies اور ایک ماترہ انڈین کمپنی جو اس کٹیگری کے اندر ہے اور گلوبل ہنڈرڈ کے اندر پشلے چار سال سے ہیں آج کے دن پر ہم انڈیا میں ہیں ہم نپال میں ہیں ہم بہرین میں ہیں ہم UAE میں ہیں ہم بانگلہ دیش میں ہیں we have just opened Saudi Arabia this month end or February beginning we'll be opening opening Oman also right and by April we target to open Kuwait, Qatar, Ghana, Nigeria, Cameroon, South Africa, Philippines and Thailand ladies gentlemen ہمارا target کیا ہے کہ by December 2020 ہم انڈیا کے علاوہ بیس اور دیشوں میں ہوں گے ہمارا جو target ہے کہ 2025 انڈیا کے علاوہ پچاس دیش گلوبل ترنوور 4 بلین ڈالرز کا right اور دنیا کی top 10 direct selling companies کے اندر ویسٹیج ہوگی and how will that happen وہ کیسے ہوگا کیونکہ میں ہمیشہ جو ایک چیز کہتا ہوں کہ سفلتا انہی کو ملتی ہے جن کی تیاری اچھی ہوتی ان پندرہ سالوں کے اندر ہم نے اتنی تیاری کی ہے تبھی we are not انڈیا's largest corporate group جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ ہو اور اپنے نیٹورک کو بنا لے ہم ایک گروپ اور پروفیشنلز نے اس انڈسٹری کے اندر ہم آئے اور ہم نے ویسٹیج کو بلڈ کیا آج کے دن پہ بھی ہمارے کوئی فینانسر نہیں ہیں ہمارے اوپر کوئی لون نہیں ہیں we are a debt free profit making company and profit making group وہ تبھی possible ہو سکا کیونکہ ہم نے کچھ الگ کرنے کی کوشش کی right آپ کا ویسٹیج کے اندر future safe کیوں ہے secure کیوں ہیں میں اس کی اوپر تھوڑا سا آگے چل کے بات کروں گا پر سب سے پہلے جو میں آپ سے discuss کرنا چاہوں گا کہ ویسٹیج کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی میں اپنا تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک کہانی سنانا چاہوں گا سننا چاہو گے thank you so much آپ نے ہاں کہہ دیا کیونکہ اگر آپ نہ بھی کہتے کہانی تو میں تب بھی سناتا دیکھو direct selling کا rule ہی یہی ہے business کرو گے آدمی کہتا ہے نہیں کہتا ہے نہیں کرنا کوئی بات نہیں پہلے سن تو لے ہمارے پرڈکٹ استعمال کرو گے they are of the finest quality in the world they can really help you to rejuvenate your health آپ استعمال کرنا چاہو گے نہیں پر پرڈکٹ کے گنتو سن لو right that is the rule تو اگر آپ کہانی نہیں بھی سننا چاہتے میں اپنے بارے میں سنانا چاہوں گا میرے نام ہے گاؤتم بالی ہائٹ ہے چھ پٹ تین انچ عمر میں بتاتا نہیں اگر کسی کو پتا بھی ہے تو خباردار بتانے کی کوشش کی no i'll tell you myself i'm going to be 58 years old in March right so i'm proud to tell my age because جب میری عمر کے میرے دوست ہیں وہ میرے سے کہیں ساتھ اب اٹھے لگتے جب ان کے ساتھ کہیں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں کوئی کریٹ دے نہ دے but i give the credit to myself okay میں جو اپنے بارے میں بتانا چاہتا تھا جب میں چھوٹا تھا تو میری مدہ نے ایک باری پوچھا جب میرے چاچے کا بیٹا کیا تھا میں پائلٹ بنوں گا میرے دوست کہتے تھے کہ میں آمی میں جاؤں گا کوئی نہ کوئی اپنے کیریئر کا چناف کر چکا تھا جب میری مدہ نے میرے سے پہلی باری پوچھا بیٹا بڑے ہو کہ کیا کروگے تو میں نے کہا بزنس میری مدہ کافی پہرشان ہوئی انہوں نے کہا دیکھ ایسا ہے کہ بیٹا بزنس کرنا ہمارے خون کے اندر نہیں ہے بزنس کرنا مارواڑی ہوگے گجراتی is definitely most successful people in the world right بانیا کمیونٹی ہوگی they are the کمیونٹی جن کے اندر خون کے اندر بزنس کرنا لکھا ہوتا ہے ہمارے خون کے اندر ہے سروس تمہارے فادہ بھی گورنمنٹ my father was جو آپ کے فادہ بھی نوکری کرتے ہیں ان کے فادہ نے بھی نوکری کی ان کے فادہ نے بھی نوکری کی تو بڑے ہو کے تو بھی نوکری کرنا most probably میں اس time تک ایک چیز سمجھ چکا تھا کہ نوکری کے اندر اتنی lavish income نہیں ہو سکتی کہ ہر کوئی اپنی demand پوری کر سکے as a kid I am talking about جو میں پانچ یا چھے سال کا تھا تب میں نے اپنا چناف کر لیا تھا تو اس کے کچھ چار پانچ سال کے بعد میری مدہ نے پھر مجھ سے پوچھا بیٹا بڑے ہو کے کیا کروگے میں نے کہا business تو میری مدہ نے میرے سپنوں کو kill کرنے کی کوشش کی میں ان کو blame نہیں کرتا she was in her sense trying to protect me انہوں نے کہا دیکھ بیٹا ایسا ہے کہ بزنس کرنے کے لئے بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے تیری دو بڑی بہنیں ہیں ان کی بھی شادی کرنی ہے تیری ایڈوکیشن ہوگی تیرے فادر ریٹائرڈ ہوں گے پروڈ ون فنڈ اور گراچوٹی سے جو ملے گا اسے ہم اپنا گھر چلائیں گے اور پینشن سے ہم اپنی زندگی کاٹیں گے تو business کے لئے تو کوئی پیسہ نہیں دے سکیں گے تو کرنا کیا کی تو نوکری کرنا چلو بات آئی گئی ہوگی جب میں 10 میں پہنچا تو میری مدہ نے میرے سے پھر ایک باری پوچھا کہ بیٹا this is a very very important year آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو انجینیر بننا چاہتے ہو you want to prepare for IS لیٹر کیا کرو گے لائف میں میں نے کہا جی business میں نے کہا یہ تو جو کہتے ہیں ہٹھیلا ہے بومبے کی لینگویج میں یہ ہی بولتے ہیں what do they say کسکیلا ہے یا ہٹھیلا ہے بیڑو ہے I don't know whatever تو میری it's a fact میری مدر نے میری جنم کنڈلی لے جا کے بڑے سے بڑے پندت اور جوشیوں کو دکھائی اور ہر ایک نے ایک چیز کہی کہ اس کی قسمت میں business نہیں ہے جب اس سال مارچ میں ہمارے ساری companies کے closing ہوگی تو most probably we will touch a group turnover more than 4,500 کروز وہ ویکتی جس کی قسمت میں business نہیں لکھا تھا قسمت میں نہیں لکھا تھا اس نے تو لکھ لیا نا 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 try to realize the power of positive thinking کہ اگر آپ کی قسمت میں کچھ نہیں لکھا اوپر سے نہیں لکھا آپ نیچے سے تو لکھ سکتے ہو آپ کی قسمت کو کسی اور کے ہاتھوں نے لکھا تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو چینج کیوں نہیں کر سکتے لیز جنٹلمنٹ ایسٹارٹڈ میں پروفیشنل کیریہ آفتر مائے پوست گرادویشن سیلزن مارکٹنگ ورلڈ کی لارجسٹ فارمسیٹکل کمپنی فائزر کے ساتھ میں نے لگ بگ بارہ سال کام کیا وہاں پہ پروفیشنل ایکسپرٹیز لیا کی کمپنیاں چلائی کیسے جاتی ہیں which is very very important آج اگر ویسٹیج کی سفلتہ ہوئی ہے وہ کسی ایکسیڈنٹ کر کے نہیں ہوئی وہ اسی کر کے ہوئی ہے because we had tremendous amount of experience جس کے کر کے ہم professional values ویسٹیج کے اندر دے سکے اور zero سے اس کمپنی کو لے کے انڈیا کی number one کمپنی بنا سکے جب میں فائزے میں تھا تو سب سے پہلی چیز جو میں کو بہت بسند آئی اور جس کے اندر ہم نے ویسٹیج کو بھی اسی پرکار سے کیا انہوں نے ایک بات میں سیکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی وقتی کبھی کمپنی سے بڑا نہیں ہو سکتا right and that is what we build over here ہم نے یہ نہیں کہا کہ Gotham Bali's ویسٹیج آپ نے لکھا ہوں گا نا کمپنیاں کے مالک جو ہوتے ہیں اپنا نام کمپنی کے آگے لگاتے ہیں کوئی پیچھے لگا لیتا ہے right we created an organization جو کسی individual کیوں پر dependent نہ ہو اور organization وہ ہونی چاہیے کہ founders اگر رہے نہ رہے تب بھی وہ اگر organization ہمیشہ ترقی کرتی رہے اس طرح کی organization ہونی چاہیے that is the kind of organization جو ویسٹیج کو ہم نے آج create کیا موسیقی موسیقی